میں خوشی اور غم میں بھی خوش رہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہر کام میں میں رب کا نام لیتا ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے آج جو میں بتانے والا ہوں آج میں اپنی بہنوں کے لیے ماہوں کے لیے بیٹیوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایک نقصہ بتا رہا ہوں جس کی بہت زیادہ ظہورت بھی سمجھی جاتی ہے اور اس لیے کہ کئی لوگ کئی عورتیں اس چیز کو زیادہ مسغوس کرتی ہیں فیل کرتی ہیں آپ نے اس کے اوپر لکھا ہوا جو تھم لیند دیکھ لیا ہے اور اسی کے مطلق میں آپ سے آج یہ بات کروں گا اور اتنی کھل کے بات میں نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی آپ کو باتوں کے ذریعے ہر ایک چیز کو سمجھا دوں گا اور آپ انشاءاللہ اس نقصے کو استعمال کر کر اس سے بہت اچھا فیدہ حاصل کر سکیں گے بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا جو نقصہ ہے وہ ہے پرستانوں کے اوپر زیادہ تر لڑکیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پرستان جو ہیں وہ لٹک جاتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے اور اپنے آپ میں کچھ الجن بھی محسوس ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ جو فیڈ کروانے والی عورتیں ہیں ان میں بھی ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی کافی اتھا تک دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں میں ہو جاتا ہے یہ پرستان جو ہیں وہ دھیلے ہو جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں تھوڑی سی پراؤگرم الجن ہوتی ہے اور میں تمام سب ویڈیو دیکھنے والے اپنی ماہیں میں نے جتنی بھی ہے سب سے یہ ایک چھوٹا سا نقشہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ شرعہ میں شرعہ نہیں ہوتی جو حکیم ہے ذرا آتے ہیں یا ڈاکٹر ان سے کچھ بتایا جاتا ہے دیکھان ایک چیز کا ایک علاج ہوتا ہے جسے کہ بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے اور آج اسی کے متعلق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور یہ جو چیزیں اس کے لیے میں آج جو آپ کو کھانے کے متعلق نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ چیز کھانی ہے اور اس چیز کو آپ کھائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے بس یہ ہے کہ آپ صرف ایک تیل استعمال کرنا ہے جو کہ ایک تیلے کی طرح بنے گا اور آپ خود بھی اسے تیار کریں گے اور تیار کرنے کے بعد آپ اسے استعمال کریں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اندر اندر اس کا بہت اچھا ایک ریزرٹ آصل ہوگا آپ کو فائدہ آصل ہوگا جیسے کہ آپ کے پستان جو لٹکے ہوئے ہوں گے تو وہ سخت ہو جائیں گے اور آپ اپنی ویجنسی محسوس کرتے ہیں اس میں آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا تو آج اسی متعلق میں آپ کا نقصہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو کیسے لینا ہے اور کیسے تیار کرنا ہے ان کے آجزہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے پوشت درخت قلعہ آپ نے لینا ہے ایک طولعہ پوشت درخت انار آپ نے ایک طولعہ لینا ہے پوشت درخت انجیر آپ نے ایک طولعہ لینا ہے اور زرد چوب زرد چوب آپ لیں گے تین طولعہ اور گائے کا گھی یعنی کہ روگنے گائیں اسے جو دیسی گھی اسے کہتے ہیں گائے کا گھی آپ لیں گے وہ آپ نے ایک طولعہ گائے کا گھی لینا ہے اور ان تمام چیزوں کو کٹھا کر لینا ہے اور ایک بٹن کے اندر آپ نے اسے اچھی طرح جلانا ہے جیسے کہ آپ کی سب چیزیں جل جائیں گی اور اسے ایک فلٹر کر لیں فلٹر کرنے کے بعد آپ کسی کاچ کی شیشی کے اندر اسے رکھیں محفوظ کر کے جو پلاسکٹ کی شیشیاں ہوتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی جو شیشی ہوگی اسے آپ استعمال نہ کریں تو کاچ کا جاپ کے پاس ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے یہ دعائی بنا کر رکھی ہوئی ہے ایسی آپ کے پاس شیشی ہونی چاہیے جس کے اندر آپ اسے محفوظ کر کر رکھ لیں گے اور اس کے بعد اسے نیم گرم جب تیمپریچر ہوتا ہے جو کہ دس سے پندرہ ڈگری کے اندر ہوتا ہے بلکل ہلکا ساتھ جسے کہتی ہیں کہ آپ کو تھوڑا سر کی پر لاکر اس کا دن میں ایک دن میں دو مرتبہ اس کا مساج کریں گے اور ہلکا فلکا مساج کرنے کے بعد آپ پر عزت جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ لگا لیں اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے قرم سے کہ آپ دس سے پندرہ دن استعمال کریں اور اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد کریں گے اس کا بہت فائدہ ہے اور اس کے کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس سے آپ کو بہت اچھا سوچ ہوگا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سکسٹرائل ضرور کیجئے لائک بھی کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو کمنٹ کیجئے اللہ حافظ